نمشکار پرائیم ٹی بی مابک سواگتے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اترا آپ دیکھ رہے چار بجے کی چار بڑی خبریں اتر پردیش ودھان زبا چناؤں کے چھٹے چرن میں دس جلو کی ستاون سیٹوں پر کل یعنی گروبار تین مارچ کو متدان ہونا ہے اس سفیز میں پوروان چل کے امبیٹکر نگر سے گورکپور تک دو سو چھیتر امیدواروں کے قسمت کا فیصلہ متدان پیٹی میں قید ہو جائے گا پیشن چناؤں میں بی جے پی نے وپکش پر صفایہ کر دیا تھا لیکن اس بار راہ اصان نہیں ہے یوپی چناؤں کے چھٹوے چرن میں جن دس جلو میں متدان ہیں ان میں امبیٹکر نگر کی پانچ بلرامپور کی چار سدھار نگر کی پانچ بستی کی پانچ سندکبی نگر کی تین مہاراج گنج کی پانچ گورکپور کی نو کشی نگر کی ساتھ دیوریا کی ساتھ اور بلیا کی ساتھ سیٹے شامل ہیں وہیں بڑے چہروں کی بات کری جائے تو کئی ایسے چہرے جن کی قسمت دعاو پہ لگی ہے اور بڑے چہروں میں سے ایک گورکپور صدر سیٹ پر بھاجپا سے سی ایم یوگی آدھی تنات چناؤں لڑ رہے ہیں جن کے سامنے گورکپور صدر سیٹ سے بھیم آرمی چیف چندر شکھر آزاد سیدھے طور پر چناؤتی دیتے نظر آ رہے ہیں وہیں بلیا سے سواتھی سنگھ کے پتی اور بھاجپا پرتیاشی دیاشنکر سنگھ کو میدان میں اتارا گیا ہے جن کے سامنے سپا سے نارد رائے چناؤں میں ہے تو کئی دکھا جو اس بار چناؤں میں ہے جن کی ساکھ دعاو پہ لگی ہوئی ہے اور یہ چھٹا چرن آسان نہیں ہونے والا ہے اور اس خبر پر مسزد زدباد چیت کے لیے سمدھا تب ویبھانشو جڑ چکے ہیں ویبھانشو چھٹے چرن کا چناؤں ہے کئی بڑے چہروں کی ساکھ دعاو پہ لگی ہے کیا لگتا ہے جس طرح سے گورکپور صدر سیٹ پر سی ایم یوگی آدھی تینات اور چندر شیخر راوڑ جس طرح سے آمدے سامنے ہیں تو کیا راوڑ کے لیے آسان رہے گا سی ایم کو ٹکر دے پانا اگر بات کریں تو چھٹے چیون کا مددان کل ہونا ہے جو دس دلوں کی سنتاون سیٹوں پہ ہوگا اور بات کریں اگر گورکپور صدر سیٹ کی تو وہاں سے سوگے کے مکھے بنتری یوگی آدھی تیناتھ میدان میں ہے اور وہیں سمجھوادی پارٹی کی طرف سے جو بھاجپا کے پورو نیتا تھے ان کی پتنیب ہے بھاؤتی سبھاؤتی دیوی میدان میں ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ آزاد سمجھ پارٹی کے چندر شیخن راوڑ بھی اسی میدان سے اپنے ایک دال ہوکے ہیں اور آم آدھی پارٹی سے اونیس کمار سیراستو میدان میں ہے اور بات کریں تو یہ سیٹ جو ہے یہ بھاجپا کی گھر رہی ہے اور بھاجپا کی طرف سے رادہ بہن داس اگرال لنبے سمجھ سے یہاں دیتے ہوئے آئے ہیں اور اس کو شیف سیٹوں میں گنی جاتی ہے جی سکھا بیبانشو اگر بات کری جائے ووٹ روکی تو امیڈکا نگر بھرامپور صدھار تگر بستیسند کبین نگر مہاراج گنج گورکپور کشی نگر دیواریہ بلیا ان سب سیٹوں پر سب سے زیادہ ووٹر کون سے ہیں اور اس بار کیا کچھ سمی کرن دیکھنے کو مل رہے ہیں ووٹرز کے جی اگر بات کریں تو اس بار کو جو چھٹا چونگا ہے یہ اس میں کافی بڑے چہرے اترے ہیں میدان میں جس میں گورکپور سے یوگی آدیتنات کی اپنا پتشتہ دعاو پر ہے وہیں اگر بات کریں کشی نگر کے فاجین نگر سے تو وہاں جو بھاجپا کے سرکار پر رہے ہیں انہوں نے اپنے سپا کا دھامن تھاما ہے اور دھامن تھامنے کے بعد وہ اپنی پڑوانا سیٹ کو چھوڑ کر فاجین نگر سے اس بار اپنے قسمت اجوار ہے وہیں اگر بات کریں تو دیواریہ سیٹ سے مکھے منتری کے سوچنا سلاکار سلب مرید پاٹھی میدان میں ہے اور وہیں پتر دیواریہ سے پتر دیواریہ کے بات کریں سب سے زیادہ سنکھیا میں کوان سے مدداتا نظر آ رہے ہیں جی اگر بات کریں گورکپور شدر سیٹ کی تو وہاں سے جو تائیست ووٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور اگر وال لگ بھر پنچانگے ہجار کے قریب وہاں سے اگر والوٹر ہے جسے شاہر پون پر وہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھاجپا کے چمرتہ میں ہم بار اوٹ دھی ہے وادہ مغواندہ ساگر وال کو ویدھان سوا کی راہ دکھا ہے تو اس با بھی رادہ مغواندہ ساگر وال کے سیٹ چھوڑنے کے بعد اس بار یوگی آدی تیرات وہاں سے اپنے کے جوال ان کے ساتھ جائن سباؤں میں تمام کا نونسنگ میں بھی دکھ رہا ہے تو یہ اوٹ یوگی آدی تیرات کی طرف جاتے ہوئے دکھ رہا ہے جس طرح سے اس وقت راجنیتی چرام پہ ہے اور سوامی پرساند مور کے اوپر بیتے دن جس طرح سے حملہ ہوا اس کو دیکھتے میں کیا لگتا ہے راجنیتی بھی اس کا کتنا اثر پڑے گا جی اذا بات کرے تو ایسے تمام ویڈیو ویڈیو ویرل ہو رہا ہے جس میں سوامی پرساند موریا اور جو وہاں کے بھاجپا پتیاسی ہے کالین بدھائے کے پتر ہے سوڑندر کسوہ ان کی طرف سے آرک لگائے جارے پتھر پہلے ان کی طرف سے تلائے جیا اور سوامی پرساند موریا بتا رہا ہے کہ اور تمام میڈیا بائٹس میں کہہ رہا ہے کہ ان کے نسانہ ان کے ہفتہ کرنے کے پتیاس کیا گیا ہے وہیں ان کی پتری جو کی بھاجپا کی بدائیو سے سانسد ہے سنگمتر موریا ان کے پچار کرے ہیں بھاجپا میں رہتے ہوئے سپا کے لیے پچار کرنے کا آروب بھی لگ رہا ہے تو اس شیٹ پر کافی ہارٹ سیٹ بنی ہوئی ہے پروانچل کی جو چھٹے چھے سون کا مددان ہے یہ کافی ہارٹ سیٹ بنی جا رہی ہے وہیں اجر بات کرے تو شوالدیو سماج پارٹی کے بھاجپا کی طرف سے ڈبل انجن بتا جا رہا ہے وہیں جو سمجھوادی پارٹی ہے ان کے طرف سے گٹواندن کے طور پر جو پروانچل میں خاص طور پر بات کرے تو شوالدیو سماج پارٹی کے موہو سے لے کر تمام ایسے سیٹے ہیں جہاں پر ایسے بڑے چہروں کو اتارا گیا ہے جیسے موہو کی سیٹ سے مختار انشاری جو کی پانچ بار کے دیدھائے کے رہے ہیں وہ اس بار چناؤں نہیں لڑا رہا ہے اور ان کے پتر شبھاسپا تے ابباس انشاری اس پر چناؤں میدان میں ہے وہی اگر بات کرے تو کانگریس کے پردیش ادھائے اجائے کمار للو تمکو ہی بات سے چناؤں میدان میں ہے اور بات کرے گئے ان سہیوگیوں کی تو امرکاس راجبر جو نے سپا کی طرف سے سیٹے ملی ہے وہ لگ بھگ سیٹے چھکے پھیج میں ہے اور اگر بات کرے تو نشاد پارٹی اور آپ کے اپنا ڈل تو نشاد پارٹی کے کسی نگر سمیت تاوام ایسے سیٹوں پر نشاد پارٹی کے امیزاروں سارے گئے ہیں ان کے بھی شاکھ داؤں پر ہے جی جب بلکل بہت بہت شکریہ ہم ایسے جڑنے کے لئے تمام بات چیت کے لئے اس خبر پر ہم ایسے سممد آتا ویبانشو ماریتر پارٹی جڑے تھے اس خبر پر رکرتے اگلی خبر کی طرف یوکرین میں فسے بھارتیوں کے لئے پردھان منتری نارید رموڈی نے بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے یوپی کے ایک جنصبہ میں بولتے ہوئے کہا کہ ہر حال میں یوکرین میں فسے سبھی بھارتیوں کو نکالیں گے انہوں نے کہا آپریشن گنگا چل رہا ہے اور اب تک ایک ہزار سے زیادہ بھارتیوں کو واپس دیش لائے جا چکا ہے انہوں نے کہا آپریشن گنگا کو گتی دینے کے لئے ہم نے چار کیندری منتریوں کو وہاں بھیجوا ہے بھارتیوں کو کس طرح کے دکتوں کا سامنا نہ ہو اس کے لئے ہم ساری ویوستھائی کر رہے ہیں پیم موڈی نے یوپی کے سون بھدر میں کچناوی جنصبہ کو سمبودت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھارتیوں کو سرکشت واپس لانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑیں گے اور اس خبر پہ ہم ایسا زدبادچیت کے لئے میجر بی ایس تومر جی جڑ چکے ہیں پورو سین یادھکاری ہیں تومر جی جس طرح سے یہ بیان سامنے آیا ہے جنصبہ کے بیچ سے پیم موڈی نے ایک یہ بڑی بات کہی ہے کہ سب ہی بھارتیوں کو واپس لائے جائے گا سرکشت لائے جائے گا ان کی سرکشوں میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی جائے گی آپریشن گنگا چلائے جا رہے ہیں کس طرح دیکھ رہے سے سکھا جی جیسا کہ آپ سون رہے ہیں اور آپ کے چینل کے مادم سے تمام چینل کے مادم سے دکھائے بھی جا رہا ہے کہ بھارت سرکار اور ہمارے پیزان منتری ماننی موڈی جی جنہوں نے اس کو ایک چیلنج کے طور پر لیا ہے آپریشن کے تحت آپ نے دیکھا کہ ہمارے چار کنزری منتری وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو ہمارا جو عید پر جو ہمارا دوتا بات تھا وہ بھی مدد کر رہا تھا لیکن کل بھی میں نے کہا تھا کہ آج بھی پناہ کہہ رہا ہوں کہ یود کے حالات سے نکال پانا مشکل ہوتا ہے لیکن اس مشکل کی گھڑی میں بھی ہماری شرکار اپنے ہر وقت کی سرچہ کرنے کے لیے پریاز کر رہی ہے اور پرستل ہے جیسا کی آپ نے میں ابھی چینل کے مادم سے دیکھ رہا تھا چینل وی کے سر ہیں جو ہمارے ریجمنٹ کے ہی ہیں اور ہمارے شینے رہے ہوئے وہ چھاتروں کے شات میں اور انہوں نے بھارت ماتا کیجئے بولا ہمارا آپ کے چینل کے مادم سے تمام جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے باہر ہیں جو یوکرین میں پھتے ہویا یوکرین سے نکل کے ان کے پڑوسی دیسوں میں ہیں جہاں پہ بچاؤ ابیان آپریشن گنگا کے تحت چلایا جا رہا ہے ان سبی سے انرود ہے کہ دھیر بنائے رکھیں اور ان بچوں سے بھی انرود ہے کہ دھیر بنائے رکھیں اور اس سے جیدہ کہیں انرود ہے جو ہمارے ویپچ کے لوگ ہیں جن کا کام ہے رونا کیول کام کچھ نہیں کرنا اور کیے ہوئے کام پہ پانی پھرنا اور مجھے لگتا ہے کہ شرکار پوری طریقے سے یہ سرچت کرنے میں لگے ہوئے کہ ہر ایک ویچ کو وہاں سے سرچت نکالا جائے اور بھاگوان سے ای پراتھان کریں گے کہ ہمارا ہر ویچ وہاں سرچت رہے جی چھاتر ایسے رہے جنہوں نے تیرنگے کی مدد سے بورڈر کروز کیا کیا کہیں گے یہ ہم تب کے لئے بھارت واسکیوں کے لئے گرب کی بات ہے کہ بھارتی تیرنگا وہ شکتی ہے بھشت میں وہ پرچم ہماری بھارت واسکیوں نے اور بھارت سرکار نے اور بھارتی شینہ نے وہ اپنا جی آن وان سان پورے بھشت انہیں دیکھ رہا ہے اور جہاں تک کہ ہمارے دوستمند دیس ہیں وہ بھی اس کا سارہ لے رہے ہیں جی 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 آپ نے کہا ہے کہ پاکستان ایسا میڈیا کے مادم سے پتہ لگا کہ پاکستان کے بھی چھاتر تیرنگے کا شارہ لے کے اور وہاں سے سرچت نکل لیں جی 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 ہمارے ماننی پزان منتری جی اور بھارت شرکار نے کہا ہے کہ ہم اگر ہمارے پڑوسی دیس بھی چاہیں گے تو ان کی بھی مدد ہم کرنے کے لئے تیار ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ اور ویٹن جو اپنے آپ کو وشو میں شک سالی دیس مانتے ہیں انہوں نے اپنے یہاں کے ناغریہوں کو ان کے اوپر ہی چھوڑ دیا اور بھگوان بھروسے چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں نکال سکتا یہ کیول بھارت ہے اور اسے رنگا کی شکتی ہے اور میں آپ کے چینل کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں یہ مجبوس سرکار جڑ اشتہ سکتی والی جو سرکار آپ کے ایک بھوٹ کی قیمت جواب نے اچھی سرکار کو چنا اچھے نیتا کو چنا جس کی وجہ سے یہ سنچت ہو رہا ہے اور ابھی ورطمان سمیہ میں کل اور شاد تاریخ کو بچے ہوئے چناؤ اصطف دیس میں ہوں گے میرا ہر ورط باتی ہر اصطف دیس باتی یا جو بھی بھوٹ ڈالنے والے ہیں ان سے انرود ہے کہ ایک مجبوس سرکار بنائے جب مجبوس سرکار بنے گا تو مجبوس پدیس بنے گا مجبوس پدیس بنے گا تو مجبوس راشت بنے گا اور اسی طریقے سے ماں بھارتی کی جو تیرنگا ہے وہ بشو میں ایک سرچھا قبط کے طور پر ہر بھارتی کو یہ بشوات دلائے گا بھار بھارتی سرچھت ہے بلکل بہت بہت شکریہ ہم اسے جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر ہمائے ساتھ پور وسین ادھکاری میجر بی ایس تو مر جی جڑے تھے اتر پردیش کی رازدھانی سے محض سو کلومیٹر دور ہر دوئی جلے میں آج تڑکے صبح جانی مانی ہستی اور گھٹکہ کاروباری پروین اوستی کے یہاں چھاپے ماری کی کاروائی سے ہڑکم بمچ گیا پروین کے گھر سے لے کر اس کے دس ٹھکانوں پر آئیٹی نے چھاپے ماری کیا اور دستاویس کو کھنگا لگیا اس چھاپے ماری سے ایک طرف تمام کعیاس لگائی جا رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف اس دھندے سے جڑے سبھی کاروباریوں میں ایک ہلچل کا محول بھی پیدا ہوتا دیکھا جا سکتا ہے آئیٹی کی چھاپے ماری پڑی ہے ایک بار پھر اور یہ ایک بار پھر ایک بڑے پرسید ویقتی گھٹکہ کاروباری کے گھر پہ پڑی ہے جس کے بعد سے ہی تمام ویہاپاریوں کے بیچ بھی ہلچل کا محول ہے آپ کو بتا دے کہ آئیٹی کا شکنجہ کسا ہے گھر سے لے کر دس ٹھکانوں پر آئیٹی نے چھاپے ماری کی ہے اور اس خبر میں ہمارے سازد بارچیت کے کے لئے سمدھ آتا ویرین جڑ چکے ہیں ویرین کیا کچھ جانکاری کتنے بچ چھاپے ماری کی گئی اور کیا کچھ ابھی تک برامت ہوا ہے میں سبھے تڑکے سبھے سبھے آئیٹی کے چھاپے سے پورے ہردوی جلے میں کاروباری میں ہر کمپ مجھ گیا ہے جی رازدانی سے میں سو کلومیٹر دوری پہ ہردوی پڑتا ہے جی یہاں پہ سبھے تڑکے آئیٹی کے چھاپے پڑا تو وہاں کاروباریوں میں ہر کم مجھ گیا ہے جی جانی مانی ہستی گھٹکا بیپاری پروین اور ہستی جی کہ یہاں پہ کئی تھکانے دس تھکانے پہ چھاپے پڑے مرم جی کس شکایت کے ادھار پر چھاپے ماری کی کاروباری کی جاری آئیٹی کے دوارہ برے میں اس کی جیادہ جانکاری مجھے نہیں ہے سبھے تڑکے آئیٹی آئیٹی کے چھاپے پڑے ہیں جی اور دس دس ان کے تھکانے پڑے ہیں جی تو یہ جو دس تھکانوں پہ آئیٹی نے چھاپے ماری کیے ہیں کیا یہ ان کے پریوار اور سنسطان ہے یا پھر ان کے رشتے داروں کیا بھی چھاپے ماری کی کاروباری کی گئی ہے جگہ جگہ ان کے کار کھانے چلتے ہیں کچھ پریواری کچھ رشتے دار بھی ہیں جی بڑا سا مہر بنا آوستی 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 آوست پورا فارم آوست بنا وہ ان کے فارم آوست تو بھی چھاپا پڑا ہے جی بلکل بہت بہت شکریہ ہمیں سے جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر مہ سے سمدھا تھا بیرین کمار جڑتے ہر دو اس سے سمدھا تھا رکھ کرتے اگلی خبر کی طرف خبر رائے وریلی سے ہے جو پر بھارت سرکار کی طرف سے چلائے جا رہے آپریشن گنگا کے تحت سکوشل گھر واپس آنے والی امریش پوری کولونی کی رہنے والی ایم بی بی ایس کی چھاترہ نیہارکہ پٹیل نے باتچیت میں بتایا کہ وہاں کے کیا حالات ہیں اور وہ کس طرح سے رائے بریلی میں اپنے گھر واپس آ پائی ہے پرائیم ٹی وی کے سمدھا تھا امریشنگ کا شکلہ سے ایکسکلوزیب باتچیت کی ہے چلیا آپ کو سناتے ہیں بی بی ایس چھاترہ نیہارکہ پٹیل نے کیا کچھ بتایا ہے وہاں کے حالاتوں کے بارے میں روش اور یکرین کے بیٹ چل رہے یک دھو میں پھسے ہوئے ہجاروں بھارتی چھاتروں کے لیے بھارت سرکار نے آپریشن گنگا کا مشن چلایا ہے اسی آپریشن گنگا کے مشن کے تحت جو ہے کچھ بھارتی چھاتروں واپس آئے ہیں اسی کرم میں رائے بریلی کی ایک لڑکی نیہارکہ پٹیل جو یکرین کے ٹرنو فیل سہر میں ایم بی بی ایس کی پڑھائی کر رہے تھی وہ آج صبح ہی رائے بریلی اپنے گھر پہنچی ہے ہمارے ساتھ اس لیے نیہارکہ پٹیل جی ہے جو ایم بی بی ایس اور کیا کیا بھی دیا پر انکل اگر یکرین کی بات کی جائے تو وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں میں سپیشل ایسٹرن پارٹ تو بہت زیادہ خار کی پہ گیرہ ہو گیا مطلب مجھے تو اب تھوڑا سا بولنے میں بھی وہ لگ رہا ہے کیونکہ ڈرسا لگتا تھا کہ جب ہم بنکویس میں جاتے تھے اور سائرن بچتا تھا تو ڈرسا لگتا تھا کہ یار کیا ہو رہا ہے کیسے کیا کریں گے نہ کھانے کو کچھ سمجھ میں آتا تھا نہ بنانے کا کچھ من کرتا تھا کی کیا بنا ہے کیسے کریں تو کیسے آپ کو یہ معلوم ہوا ید جو چل رہا ہے یہ کیسے معلوم ہوا گورنمنٹ سے یا ٹی وی کے مادہم سے یا کالیج کے ایڈوائیری کیسے معلوم ہوا کہ ید دلی کلیر ہو گیا اور آپ لوگوں کو چھوڑنا ہے انکل پہلے تو ہمیں پتا ہی نہیں چلا تھا کہ ایسا کچھ سیچویشن وہاں پہ ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں بھی اپنے پیرنس سے پتا چلا کہ بیٹا آپ لوگ نیوز نہیں دیکھ رہے ہو کہ آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے یہ چیز کی وہاں پہ چل کیا رہے تو ہم لوگ بھی اپنے پیرنس سے بولتے تھے کہ نہیں باپا نہیں ممی ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ سب کچھ نومل ہے سب کچھ صحیح ہے سیچویشن سب کچھ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بر جب وہاں پہ سیچویشن بہت زیادہ خراب ہونے لگی سپیشلی جب کیف تک ہم نے سنا کی کیف میں بھی ایسا کچھ پرابلم ہو گیا مسائلز وغیرہ گریئے ائرپورٹ وہ ہو گیا پھر وہاں جو بچے نکلے تھے ٹرین سے نکلے تھے کچھ کیف پہنچ گیا تھے ان کی فلائٹس ہی انسل ہو گئی وہاں بچے رکھ گئے کیف میں پس گئے تو پھر لگا کہ نہیں ہمیں بھی نکلنا چاہیے اب یہاں سے پھر اس کے بعد ہم اپنا خود کا مطلب کالیج والے کچھ برسز پروائیڈ کر رہے تھے کالیج والے کیونکہ پہلے بول نہیں رہے تھے کیونکہ جانے کا کہ آپ لوگ کلاسز کرو یہاں پہ سب کچھ نورمل چل رہے کوئی دکت نہیں ہوگی آپ لوگوں کو بٹھ پھر انہوں نے بھی بول دیا کہ نہیں آپ لوگ جاؤ یہاں سے کیونکہ یہاں کا سیچویشن کافی خراب ہوتا جائے ایک بہت تو پھول بات ہے کہ آپ جو ہے جہاں پر آپ لوگ رکھی تھی وہاں سے کس بورڈر پر پہ پہنچی اور کیسے پہنچی ہم ٹرنوپل سے ہم رومانیہ بورڈر پہ پہنچے تھے تو وہاں سے ہم نے مطلب بسز وغیرہ کی پھر اس کے بعد جو کالیج نے پروائیڈ کروائی ہمارے ہمارے جو مطلب جب ہم کالیج سے پروائیڈ کروائے گئے تو ہم لوگ بسے سے رومانیہ بورڈر پہ گیا تو بسے تھوڑا پہلے ہی ہمیں اتار دی کیونکہ وہاں پہ رش کافی زیادہ تھا تو ہمیں اٹلیس پیفٹین کلومیٹرز کے آس پاس ہمیں پیدل جانا پڑا پورا بورڈر تھا سسٹم بھی یہاں تک شکوسر سرکھت پہنچی ہیں تو کیا کہنا چاہتی ایک تو میرا لگے دوسرا گورنمنٹ سپیشلی کہ ہاں ان کی اس ہیلت سے میں یہاں تک گھر تک سپیشلی پہنچ گئی اور بورڈر سے تو پھر میرا لگی تا کہ میں بورڈر کروائیڈ کروائیڈ تو یہ تھی ہمارے ساتھ نیہارکا پٹیل جنہوں نے آج صبح ساڑھے پانچ اور چھے بجے کے بیچ اپنے گھر رائے بے لی آئی ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں جو ہے رومانیا پہنچنے میں جو پندہ سے بیس کلومیٹر کا سفر انہوں نے پیدل تک لیا ہے وہاں پر انہوں نے اپنے لوگ کو کہا ہے لیکن بھارت سرکار کے دوارہ جو فری آپ کارٹ رومانیا سے دلی اور دلی سے پرائیویٹ گالی سے جو ہے ان کے گھر تک پہنچایا گیا تو ان کو بھی دھنیواد گیا حالانکہ انہوں نے ایک سب سے بڑا سوال بھی کھڑا کر دیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہندوستان کے جو پرائیویٹ میلچر کالیج ہے ان کی بہت زیادہ فریس کے کارن جو ہے وہ بچے جو ہے وہ بیدیسوں میں پڑھائی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس بارے میں بھی سرکار کو جرور سوچنا چاہیے کہ اگر بچوں کی فریس کم ہو تو اپنے دیس میں بھی وہ پڑھائی کریں نہ کی بھی لیس میں کیمرہ میں لپن کے ساتھ اوم شنکر شکلہ پرائیم ٹیوی رائیوریلی اکرین سے رائیوریلی میں آجابہ اوم شنکر شکلہ جڑ چکے ہیں اوم شنکر کتنے بچے ابھی تک یوکرین سے واپس آ چکے ہیں رائی بریلی اوم شنکر ابھی بھی کتنے چھاتر ایسے ہیں جو رائی بریلی کے ہیں یوپی کے ہیں جو بھی بھی فسے ہوئے وہاں یوکرین میں جو بچے ابھی وہاں پھسے ہوئے ان کے پریجنوں کا کیا کہنا ہے اس وقت مدد کی گوھار لگاتے ہوئے سب نظر آ رہے ہیں تو ایسی ستھی میں کیا کہہ رہے ہیں اس وقت پریجن جیہاں کہیں لے کہیں یہ جو لڑکی ہے اس نے جب پرائیم ٹی وی سے بات کی تو اس نے بتایا کہ وہاں کے حالات بسے بہتر ہو چکے ہیں مسائلیں گر رہی ہیں گولیاں چل رہی بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں اور سب سے بڑی تا یہاں پر گردہ بھی تعلق جو گھٹرا ہے وہ یہ ہے کہ مائنس تین ڈکری سے لے کر مائنس سات سے آٹھ بٹی تک کپنیچر میں بھوٹھے پیاسے اور بغیر پانی کے بچے بانکروں میں چھپے ہوئے ہیں ہاں خبر لے لے کے لیے ابھی یوکرین پرشاہشن کوئی نہیں آیا حالانکہ ایک چیز میں انہوں نے سمتوں جنگ کیا کہ جب یہ لوگ رومانیہ پہنچے تو وہاں کے ساماجی سنسا اور وہاں کی جو ہیتوستان کی ایمبیسی ہے رومانیہ میں اور اس دیس کے باغرکوں نے ان کو پورا سہیوک کیا اور کھانے پینے اور رکھنے کی پوری بہستہ کرائی جب بلکل بہت بہت شکریہ چار بجے کی چار بڑی خبروں میں فیلحال اتنا ہی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار